فضا کی طرح یہ بھی اطاعت گزار ہے بنت نبی کو اس پہ بڑا اعتبار ہے خاموش ہے تو کیا ہوا یہ ظلفقار ہے ماضی اٹھا کے دیکھ یہ مرحب شکار ہے ارے پہلوے مصطفیٰ سے یہ قبریں اجال کے پھیکے گی سب بطول کے قاتلوں شرابِ حُبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو شرابِ حُبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو نہیں نہیں یہ خلط ہے جلا جلا کے پیو آہا آباد رہی ہے تھوڑا سا اور ویدار ہو جائیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بیٹھ کے پڑھ لاؤں اور شاید آپ اپنے پورے وجود سے کھڑے ہو جائیں برنا آپ کی زد ہے چاہے جیسے سنیں کہ شرابِ حُبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو شرابِ حُبِ علی ہے یہ دل لگا کے پیو منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو نہیں نہیں یہ غلط ہے جلا جلا کے پیو لبوں پر سورہِ کاؤسر زرہ سجا کے پیو ارے سرور اور بھی بہ جائے گا یہ بانہ ہے تبرہ کر کے پیو تو نشازیہ دار سلامت رہی ہے مالا آپ کو آبادک ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گوری خالصہ سننے کے لیے بیٹھا ہے اب کوئی جامعہ ولایت پھلا ہے آئیے حضرات میں نظامت کے ہاتھ سے ان کو سلام کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں پڑے یقین کے ساتھ شہنچہ بھائی نے کیا امدہ کلام سنایا امتیاز صاحب نے امدہ کلام سنایا میں فازل جریلوی صاحب اس وقت کڑی الجوان لہجہ اور مستند لہجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں شائری سنیئے انداز سنیئے اور آخر میں تو آپ کو شم صاحب کو اور شبرو صاحب کو بھی سننا ہے اور شباب بھائی کو سننا ہے ایک سلوات بلند آواز سے آپ ارشاد فرمائیں باواز ہے بلند ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ پھر اس کے بعد اس کے پائم پر کا تذکرہ ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ پھر اس کے بعد اس کے پائم پر کا تذکرہ بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین بے ساختہ زبان پر پھرا گیا وہ سر ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ پھر اس کے بعد اس کے پائم پر کا تذکرہ بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین بے ساختہ زبان پر پھر آ گیا حسین لکھا قلم نے پھر صفح قرطاس پر ہو نام جس نے یزید نحس کا جینہ کیا حرام لکھا قلم نے پھر صفح قرطاس پر ہو نام جس نے یزید نحس کا جینہ کیا حرام ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجھر تھا نہ حسان پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام تیرو تبرنہ نیزہ و خنجھر کی دھار سے قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے تیرو تبرنہ نیزہ و خنجھر کی دھار سے قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخ و رو کرنے لگا محمد باکر کی گفتگو چرچہ ہے جن کے علم کا دنیا میں چار سو دل میں لیے خیراجِ عقیدت کی جستجو پہلے قلم پہ نادِ علی میں نے دم کیا پھر اس کے بعد جعفرِ سادق رقم کی پہلے قلم پہ نادِ علی میں نے دم کیا پھر اس کے بعد جعفرِ سادق رقم کیا بعدِ امامِ جعفرِ سادق چلی جو بات عرشِ بری پہنچ گئے میرے تخیلات آیا پہے خیراجِ عقیدت قلم پہ ہاتھ پوری سمٹ کے آگئی لفظوں کی کائنات ارے صدرہ سے بھی بلند تصور میں را گیا تب جا کے مجھ سے موزیِ قازم لکھا صدرہ سے بھی بلند تصور میں را گیا تب جا کے مجھ سے موزیِ قازم لکھا گیا بعدِ امامِ موزیِ قازم چلا قلم تاکہ سنائے شاہِ خوراسان ہو رقم وہ شیرِ کردگار شہنشاہِ زیہشم ہے جس کے دم سے دینِ محمد کے دم میں دم کیسے کہوں میں اس کو غریب و دیار ہے قبضے میں جس کے مرضیِ پروردگار لے کر قلم جو آگے بہا میں پہے کلام تھے رو برو فرشتِ بسد عز و احترام جوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدہام کیونکہ ملک رہا تھا محمد تقی کا نام کیونکہ ملک رہا تھا محمد تقی کا نام ارے حسنِ عمل کی دہر کو سوغات دے گیا تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا آپ کیونکہ ملک کر رہا تھا ڈیان google جیس کا اپا کام کے نام آپ نے چاہ رہا ہوں پھر سے بڑھیں آٹھ میں امان بعد ایک سلوات ایک اور سلوات پڑھیں ہم سمجھ رہے ہیں تم بستی کلندہ سہلا کا شاہ تب جا کے مجھ سے موسیق قاظم لکھا گیا ملوڈ کعبا مولود کعبا ملوڈی Ai ملوڈوں کی جتک مہ ملوڈوں کی مہک ملوڈی ملوڈی کی لچک مہ موسیقی 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 بادے تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد بادے تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد مشکل میں بولتے ہیں سبھی یا علی مدد ورد زبا ہے نادے علی یا علی مدد تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد دسویں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے آگے چلا قلم جو بسد عدب و احتیاط آئی زباں پہ میرے حسن عزکری کی بات اس گوہرِ الہ کی ایسی عظیم ذات جس پر نسار ہو گئی حیبت کی کائنات مثلِ حسن جو سلح میں عالی مقام ہے اور صبر میں حسین علیہ السلام اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے شابہ کی چودوی کو جو چمکا مہ کمال اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال جس نے مٹا کے رکھ دیئے بیعت کے ہر سوال آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال ارے وہ آخری علامت پروردگار ہے حیدر کی جس کے پاس رکھی اللہ حرین حضرت 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 شابہ کی چودوی تو چھمکا ہا ہے کمال اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال جس نے مٹا کے رکھ دیئے بیعت کے ہر سوال آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال وہ آخری علامت پروردگار ہے حیدر کی جس کے پاس رکھی زلفقار ہے حکم سہورف سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدر ہی وہ دکھائے گا ایک دن لے کر وہ زلفقار کو آئے گا ایک دن ارے آقاد کس کی کیا ہے بتائے گا ہے یہاں سے جڑ گائیے گا مجھے لگے کہ میں گوری خالصہ میں ہوں تمہاری بستی مہتاج تعرف نہیں ہے پوری دنیا میں گوری خالصہ جانا جاتا ہے یہی سے جڑیے گا اور بتائیے گا کہ یہ انسار صاحب کی بستی ہے حکم زہور رف سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیداری وہ دکھائے گا ایک دن لے کر وہ ذلفقار کو آئے گا ایک دن اور کانت کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن ارے بیٹھا ہوا ہے غیب میں وارث رسول کا وہ انتقام آن کے لے گا بتو سلامت رکھیں زندہ بات اگر آپ لوگ بھی قریب آ جائیں تو شاید تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے شابہ کی چود ہوئی کو جو چمکا مہے کمال اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال جس نے مٹا کے رکھ دیئے بیعت کے ہر سوال آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال وہ آخری علامت پروردگار ہے حیدر کی جس کے پاس رکھی ذلفقار ہے حکم زہور رب سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن لے کر وہ ذلفقار کو آئے گا ایک دن اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن بیٹھا ہوا ہے غیب میں وارث رسول کا وہ انتقام آن کے لے گا بطول کا موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سمحا لے موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سمحا لے بغزِ علی کی آگ سے خود کو نکال لے قصبِ حرام چھو دے رزقِ حلال لے عشقِ ولاہِ مولا علی دل میں ڈال لے ارے نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی ستم کے ساتھ و تو دی جس نے سمحا لے جس نے سمحا لے موقع ہے شاید موقع ہے شاید جس نے سمحا لے جس نے سمحا لے حکم زہر رف سے وہ پائے گا ایک دن انداز حیدری کو دکھائے گا ایک دن لے کر وہ ظلفقہ رکھو آئے گا ایک دن اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن بیٹھا ہوا ہے غیب میں وارث رسول کا وہ انتظام آن کے لے کا بطول کا موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے بغزِ علی کی آگ سے خود کو نکال لے قصبِ حرانگ چھوڑ دے رزقِ حلال لے عشقِ ولاِ مولا علی دل میں ڈال لے نیدیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی وہ ظلفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی کس نے فدق کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ اپنا پرایا کون ہے پہچانتی ہے یہ جس نے علی کو مانا اسے مانتی ہے یہ ہر حال کر گزرتی ہے جو ڈھانتی ہے یہ اور یہ ہے کنیز بنت جنابِ رسول کی تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی یہ ہے کنیز بنت جنابِ رسول کی تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی اس سے تمہارا شیخ جی بچپانہ ہے محال چھوڑے گی نہ حلا کیے یہ کسی بھی حال تیری حیات تجھ پہ ہی بن جائے گی وبال کیا تجھ کو اپنے آت پہ آتا نہیں خیال ارے یہ ایسی ویسی تیغ نہیں ظلفقار ہے اس پر جنابِ شیخ بہت تیزدار ہے کس نے فدقلوٹا ہے اب تھوڑا سا میری طرح متوجہ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے میری طرح متوجہ ہو جائیں کس نے فدقلوٹا ہے سب جانتی ہے یہ اپنا پر آیا کون ہے چھوڑے گی نہ حلا کیے یہ کسی بھی حال تیری حیات تجھ پہ ہی بن جائے گی وبال کیا تجھ کو اپنے آب پہ آتا نہیں خیال یہ ایسی ویسی تیغ نہیں ظلفقار ہے اس پر جنابِ شیخ بہت تیزدار ہے اے ظلفقار شاہِ شہیدہ کی سوک وار کہتی ہے وہ امام سے چلنے کو بار بار اے دشمنِ حسین سے لڑنے کو بے قرار پہلے کرے گی غاصبِ باغِ فدق پہ وار ارے دکھلائے گی وہ بعد میں صورت رسول کو مارے گی پہلے غاصبِ باغِ فدق پہ وار اے ظلفقار شاہِ شہیدہ کی سوک وار کہتی ہے وہ امام سے چلنے کو بار بار اے دشمنِ حسین سے لڑنے کو بے قرار پہلے کرے گی غاصبِ باغِ فدق پہ وار دکھلائے گی وہ بعد میں صورت رسول کو مارے گی پہلے غاصبِ باغِ بطول کو فضا کی طرح یہ بھی اطاعت گزار ہے پنتِ نبی کو اس پہ بڑا اعتبار ہے خاموش ہے تو کیا ہوا یہ ظلفقار ہے مازی اٹھا کے دیکھ یہ مرحب شکار ہے فضا کی طرح یہ بھی اطاعت گزار ہے پنتِ نبی کو اس پہ بڑا اعتبار ہے خاموش ہے تو کیا ہوا یہ ظلفقار ہے مازی اٹھا کے دیکھ یہ مرحب شکار ہے ارے پہلوے مصطفیٰ سے یہ قبریں اجھال کے پھیکے گی سب بطول کے قاتل ہو مازید کے پھیکے گی سوچا رہا ہے ہائے گی ہائیں 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 اللہ حیدری خیدر 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 خیسی اللہ خیدر 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 فضا کی طرح یہ اللہ تماری فضا کی طرح یہ بھی اطاحت گزار ہے بنت نبی کو اس پہ بڑا اعتبار ہے خاموش ہے تو کیا ہوا یہ ظنفقار ہے ماضی اٹھا کے دیکھ یہ مرحب شکار ہے پہلو مصطفیٰ سے یہ قبری اجار کے پھیکے گی سب بطول کے قاتل روزِ ازل سے شہ کی ازادار یہ بھی ہے شہدہِ کربلا کی طرفدار یہ بھی ہے غیز و غزم میں جعفرِ تیار یہ بھی ہے ہر دشمنِ بطول سے بیزار یہ بھی ہے اور ایک بھوکی شیرنی کی طرح سے کچھار پر نظرِ جمعے بیٹھی ہوئی ہے شکاہ فاضل دلِ حضیمِ تمنا لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اپنا سا چہرہ لیے ہوئے آجاؤ زلفقار کو محلہ لیے ہوئے مر جائیں حسرتوں کا نلاشہ لیے ہوئے عرمان پورے کر دو دلِ بے قرار کے جوہر دکھا دو آکے ذرا زلفقار کو محلہ لیے ہوئے بہت اچھا پڑے دو 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 مولانا کہہ رہے ہیں ایسے ہی سنائیے یہی لہجہ ہو واللہ مولانا کے جشن میں ہوں میں نے بس ایک نظر اشتہار دیکھا اور میں نے مصرہ نہیں دیکھا کہ مصرہ بھی ہے واللہ مولانا کے جشن میں ہوں میں نے مصرہ نہیں دیکھا تھا بالکل ابھی آکے دیکھا جب شہنشاہ بھائی نے کہا تب دیکھا بس دو تین شیر ہوئے ہیں مطلعہ ہوا ہے سنو جائے مکہ نقیقہ اور مدینہ نقیقہ ہے بھول دیجئے گا مکہ نقیقہ نقیقہ اور مدینہ نقیقہ ہے افضل جہاں میں سب سے طبیلہ نقیقہ ہے آہا شمس و قمر ہو چاہیں ستاروں کی انجمن بکھرا ہوا فلک پہ پسینہ نقیقہ ہے صدرہ کی سرحدیں ہو کے طوبہ کی وادیاں یہ عرش فرش سارا علاقہ نقیقہ ہے اسلام کہتے پھرتے ہو جس کو گلی گلی وہ کچھ نہیں ہے صرف طریقہ تضمین سنیے اب کوئی کیا کرے یہ مشیعت خدا کی ہے اسلام کے لبوں پہ قصیدہ نقیقہ ہے اسلام کے لبوں پہ قصیدہ نقیقہ ہے تیرتاز بھائی ماذرہ چاہتا ہوں میں ساتھی نامہ نہیں سن لیجئے گا یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی اگر نگاہ ہمیں کربو بلا نہیں ہوتی یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی اگر نگاہ ہمیں کربو بلا نہیں ہوتی نہ جانے کتنے مریضوں کے دم نکل جاتے ہمارے پاس جو خاک شفا نہیں ہوتی ایک شیر کہا ہے اور دیکھئے گا کسی علماء کرام سے خصوصی توجہ دو طرح سے تبرہ ہوتا ہے ایک سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے ایک ہے کہ یہ یہ طریقہ دیکھئے گا جس طریقے سے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی اگر نگاہ ہمیں کربو بلا نہیں ہوتی نہ جانے کتنے مریضوں کے دم نکل جاتے ہمارے پاس جو خاک شفا نہیں ہوتی غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت زمین کی گود میں گر کربلا نہیں ہوتی غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت زمین کی گود میں گر کربلا نہیں ہوتی یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں ثبوت جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی تو ان کا جرم یقیناً بہت بڑا ہوگا بطول ورنہ کسی سے خفا نہیں ہو یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی اگر نگاہ ہمیں کرب و بلا نہیں ہوتی نہ جانے کتنے مریضوں کے دم نکل جاتے ہیں ہمارے پاس جو خاک شفا نہیں ہوتی یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں ثبوت جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی تو ان کا جرم یقیناً بہت بڑا ہوگا بطول ورنہ کسی سے خفا نہیں ہوتی یہ عرش فرش یہ شمس و قمر ہوا پانی یہ کچھ نہ ہوتا اگر فاطمہ نہیں